بسم اللہ رہی ہے پہلے سین کی تیار ہے بسم اللہ رہی ہے بھائی بسم اللہ رہی ہے ایکشن یہ کیوں پہ جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں بسم اللہ رہا ہوں ایکشن بھائی کراچی وائنز کی شوٹ چاہے کتنی لمبی کیوں نہ ہو شروعات ہمیشہ اسی محل سے ہوتی ہے آرام کر کے تو جناب یہ ویڈیو جو ہے ہم نے صرف آپ کی محبت میں بنایا ہے وڑنا یقین کرے ڈیسیمبر میں ہم نے اس پر سوچا تھا اور ہم ہار گئے تھے کہ بھائی نہیں بنے گی اتنی ساری چیزیں بنی ہیں 2020 میں اتنا سارا کچھ ہوا ہے کہ ہم کیسے اس کو ایک سٹوری کی شکل دیں تو بھائی پھر آپ لوگ کی محبت آپ لوگ کے اتنے سارے کومنٹس ہماری ویڈیوز کے نیچے کہ بھائی یہ ویڈیو تو دیکھنی ہے تو پھر آمیر بھائی نے دو تین دن لگائے اور میں سمجھتا ہوں آمیر بھائی کو بہت بڑا کرنٹس جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے سارے ٹرینٹس کو یاد رکھے اس کو سمارٹ لیے سٹوری کے انتر کنورٹ کیا تو سر مطلب امیزنگ جوگ فرم آمیر بھائی ٹھیک ہے جی تو آپ سب نیچے کومنٹ کریں آمیر بھائی کے لیے تھینکس کا اور پرسنلی ان کو میسیج کریں یہ ان کی آئیڈیا ہے انسٹرگرام کی تو لازمی کیجئے کچن سے نکل گئے کچن سے نکل گئے کچن سے نکل گئے اور ہمیں آئیں گے کل میری کیا تھا جوز گیرا جوز گیرا تم چنے ککر میں چڑھا کر میرے پاس آئے تب رسوڑے میں کون تھا بسکلی ہم لوگ رسوڑے کا سین دوبارہ گریٹ کر رہے ہیں سونگ ریکارڈ کر رہے ہیں اے میرے ماتف بند رہا ہے بند رہا ہے کون تھا وہ ہم بعد میں بھی کر سکتے بیٹ پہ آجائے بیٹ دے دے یا خلی چھوڑا یہ میں چڑھا کر میرے پاس آئے تب رسوڑے میں کون تھا بیرے بریک مار رہے ہو بریک نہیں بریک نہیں لیکن یہ سیدھا بیٹ پہ چڑھا جاتا ہے تب رسوڑے میں کون کل میری ساڑی پہ جوز گیرا تھا اور میں دوبارہ نہانے گئی تھی تم توکر میں چڑھا رہا ہے یہ کام اپنا بھی تھی انفرشنیٹلی آتیف بھائی نے کہا کہ ہم سے نہ ہو پائے گا ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے تو ہمیں مجبوراں پھر آسنگ کو میدانوں دارنا پڑا اس ڈبنگ کے لئے کل میری ساڑی پہ جوز کی رہا تھا اور میں دوبارہ نہانے گئی تھی تم چنے ککر میں چڑھا کر میرے پاس آئی تھی تب رسوڑے میں کون تھا اچھا اس ویڈیو کی پروڈکشن میں ایک زبردست چیز یہ ہوئی کہ ہمیں ایک کمپنی نے اپروچ کیا جس کا نام ہے میڈی ناوستک اور یہ ان کی کچھ پروڈکس ہیں جو کہ ہائی کلین ہینڈ فوم سینٹائزر ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یوز کریں اپنی ویڈیو میں تو بھئی یہ پروڈکس آپ نے کافی لیڈنگ ہسپیڈلز کے اندر دیکھی ہوگی پچھلے دس سال سے یہ پروڈکس بنا رہے ہیں پاکستان میں اور ابھی یہ ہینڈ سینٹائزر ہیں ہینڈ فوم سینٹائزر ہائی کلین کے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ کہ مارکٹ میں جو بھی آپ کو سینٹائزر ملتے ہیں ان سے دو گناہ زیادہ چلتا ہے کیوں کہ اس کے اندر ایک ٹکنالوجی ہے یہ ہینڈ پمپ والی جب آپ یہ نکالتے ہیں تو آپ کو بہت تھوڑا سا نکلتا ہے جو کہ آپ کے ایک بار سینٹائز کرنے کے لئے کافی رہتا ہے اسی کی وجہ سے یہ دو سے تین گناہ زیادہ چلتا ہے اس کمپیر ادھر سینٹائزر اور ہائی کلین سینٹائزر کی سب سے اچھی بات یہ کہ یہ نون الکولیک پروڈکٹ ہے یوکے سے ٹیسٹیڈ ہے جو کہ کرونا وائرس کے اگینس کام کرتی ہے اور نون الکول ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فلیمیبل نہیں ہے ویسے جو الکولیک پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ہائیلی فلیمیبل ہوتی ہیں جس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی کیا میں نے کہ یہ پلیٹ میں میں نے ایک سینٹائزر نکالا اور اس کو آگ لگائی مزید کی بات یہ ہے کہ آگ تو لگ گئی لیکن نظر نہیں آرہی یہ آپ ٹیسٹ گھر میں بھی کر دے سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب آگ لگی بھی اور میں پیپر کو پاس لگ گیا تو اس نے آگ پکڑ لی تو یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یہ ہائی کلین کے ہینڈ فوم سینٹائزر یوز کریں آپ ان کا سرفیس کلینر بھی آتا ہے اور بھی کافی ساری پروڈکٹس ہیں جو کہ نیچے ویب سائٹ کا لنک ہے آپ ادھر سے جو ہائینا آرڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کراچی وائنز یوز کرتے ہیں پرو مو گوڑ تو آپ کو سپیشل ڈسکاونٹ بھی ملے گا مانوی کہاں جا رہے ہیں ملا یہ لوگیشن ہماری ہے ہم یہاں پہ کر رہے ہیں عورت مارچ والا فینو یہ ہمارے خڑے ہیں خلیل الرحمان کمر جو ہائینا لڑکی کون بنے گا لڑکی اس کو بناونا یہ بنے گا یہ بنے گا یہ بنے گا لڑکی بنے گا سمپل ڈائلوگ بنے گا سمپل ڈائلوگ بنے گا ماریا جی کوئی ماریا جی کوئی پروبلم ہے ملکہ Oh my god پہلے تو PSL کا گانا اچھا نہیں ہے آپ ایک گانا بنے دوسرا یہ شخص مجھے بہت تنگ کر رہا ہے سب سے زیادہ دکھ جو مجھے ملائے وہ اس سین کو ریکارڈ کرنے میں ملائے عورت مارچ والا کیونکہ سب سے بڑی پروبلم یہ تھی ہمارے لڑکے جو ہیں وہ لیٹ آئے اور سورج اتنی تیزی سے روشنی ختم کرتا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس صرف آدھا سے پونھ گھنڈے کا ٹائم تھا اور سوئی میں ہمیں ساری ڈسٹربنس کو منیج کرنا تھا اور یہ اتنا بڑا سین ریکارڈ کرنا تھا کون سے دن کے بارے بتا ہوں پانچ دن شوٹ کی ہم لوگا نے پانچوہ دن ہے ہسٹری کی پہلی پروڈکشن ہے کراچی وائنز کی کراچی وائنز کی پہلی پروڈکشن ہے کراچی وائنز کراچی وائنز کراچی وائنز پانچوہ دن شوپ پہ سارے لڑکے آئے ہیں اور انشاءاللہ اس دن ہم لوگ یہ شوٹ کمپلیٹ کر لیں گے مجھے لگنی رہا انشاءاللہ ہو جائے گے اس کے بعد ہم ٹائلنٹ جائے کام ہم چھوڑ گیا بہت تھک گئے دو مہینے ہم لوگ گائٹ ونڈر پیئے گے مین والا بندے کا فیس سیدھر ہے چاروں پیچھے یہ پاس سیکنڈ کے شوڑ ہے وہ وہ لگے گا اور پہ کو جائے گا ہمارا ہوں یہ ہی ہم کار سکتے ہیں ویڈی سکتے ہیں میری بندی بلٹی بلٹی ہو گئی ہے ہم بیٹ مان چھوڑے لیں چھوڑے لیں ہماری کراچی وائنز کی اوفیشل چھوڑے لیں میں چھوڑے لیں یہ خطرناک بابا کیسے پھیل رہی ہے کسی کو نہیں ہے پتا آگے پیچھے نہیں ہو رہے گا آگے پیچھے جو لوگ ہمارا سکتے ہیں جو لوگ ہمارا سکتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم سکتے ہیں ہم لکھتے ہیں نہیں یہ ہوتا ہے یہ سکتے ہیں ہمارا چیتا مدان میں ہوتا رہی ہے کیسے آسیم کیسے یہ بڑا ہوتا سکتے ہیں بیسے تو پچھلے سال کافی سارے ٹرینڈز رہے لیکن ارترل غازی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں لہٰذا ہم نے سوچا کہ جو ہمارے پاکستانی ارترل بھائی ہیں جو مصطفہ بھائی اگر آپ ہماری ویڈیو میں آئیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اور وہ آئے بڑا اچھا انہیں کام کیا آپ انہیں پسند کیا تو یہ سینیریو تھا لیکن سب سے اچھی بات سب سے اچھی بات یہ کہ ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہے آپ سب کے سب سے فیوریٹ مصطفہ بھائی مصطفہ بھائی بہت شکریہ جو ان لوگوں نے انوائٹ کیا اور ویڈیو ایک ہم نے بنائی اور اس کے ساتھ کھانا کھانے موقع ملا ان کے ساتھ تو بہت اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ اچھی اور کافی بڑی ٹیم ہے مطلب ہم ویڈیو پر دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر لیکن کافی بڑی ٹیم ہے اور بہت اچھا کام کہہ رہے ماشاءاللہ فائنالی ہماری ویڈیو کی شوٹ اور اب کھانے کا ٹائم ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ الہمدللہ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانا کھانے ہمارے بہت اچھا شوٹ یہ اللہ کا شکر ہے بھائی پانچ شے دن سے لگے ہوئے ہم بچوں کے ساتھ میند کر رہے ہیں بھی میرے کو ایڈیٹ بھی کرنی ہے میرے کو کچھ نہیں سمجھ میں آرہا کہ کہاں سے ایڈیٹ چورو کرنی تو ابھی کانا کائیں گے اس کے بات پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا سین ہے میں گراچیوائن کا لیڈ ایکٹر ہوں اور لازمینی کہ اگر آپ لیڈ ایکٹر ہیں تو آپ کی ہمیشہ عزت اور افزائی ہوتی رہے آپ کو ہمیشہ چار چاند لگتے رہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مانی جو ہے نا بہت عجیب آدمی ہے یہ میرا کام نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا ہے شہباد اور سلمان بچگے وہاں شوٹ پہ آئے نیدے آج تو میری باری بھی نیدی شوٹ پہ یہ کرنے کی بات سن چھوڑے زندگی میں کوئی بھی کام چھٹا بڑا نہیں ہوتا اور جس کام سے کاسٹنگ ہوتی ہے وہ ہی کام سب سے چکھا لگا رہے ہیں مانی زندگی میں چلنا ہے تو اچھی طرح چل ورنہ چار دن کی زندگی میں ایسا سین سے کیا تھا زندگی سنے آج کا ایک چھوٹا سا بی ٹی ایس داستانے سوشل میڈیا دو ہزار بیس کا آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اسی طرح کے بی ٹی ایس ہم آگے بھی لاتے رہیں گے آپ کی خدمت میں آپ کو بس اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں تو نیکس بلوگ تک کے لئے اجازت چاہیں گے آپ سے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بڑا خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے ہستے انسکراتے رہیں گے اور ماشاءاللہ کہہ دیں گے